السلام علیکم میں ہوں اتشام اور آپ دیکھ رہے ہیں شامی ٹی وی کیا آپ جانتے ہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے بیت المقدس کب اور کیسے فتح کیا بیت المقدس کی جنگ سے پہلے کیا مذاکرات ہوئے اور یہ مذاکرات کیوں نہ کام ہوئے اور بیت المقدس کی فتح کے بعد کیا شرائط رکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکر کر دیں اور ویڈیو پسند دیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں ناظرین فور جلائی 1187 کو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی اور سلیبیوں کے درمیان جنگ ہوئی جسے جنگ کے ہتین کا آ جاتا ہے اس جنگ کی وجہ سے یروشلم کمزور پڑ گیا جو مسیحوں کی ملکیت تھی اور کئی اہم شخصیات صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے قید میں چلی گئیں سبتمبر کے آغاز میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے نابلو سیافہ سیدون بیروت اور دیکھر شہر فتح کر لیے جنگ سے شکاست کھانے والے سلیبی سور پہنچ گئے جہاں ہتین کے مارکے سے شکاست خوردہ کئی مسیح جنگجو بھی تھے جن میں بیلن ایبلنی بھی شامل تھا اس نے اپنے اہل خانہ کو واپس لانے کیلئے صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے بہتر مقدس جانے کی اجازت دے صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے ایک ہی شرط پر اسے اجازت دی کہ وہ ایک دن سے زیادہ قیام نہیں کرے گا لیکن جب وہ ہاں پہنچا تو ملکہ سبلیہ نے اس سے شہر کا دفاع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فوج کی کمان سمالنے کی ہدایت کی بیلن نے ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے جنگ کی تیاریں شروع کر دی اور شہر میں اشاہ خود و نوش اور اسلے کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر دیا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کی زیرے کی عدد شام و مصر کی افواج سور میں نقام محاصرے کے بعد ٹونٹی سپتمبر 1187 کو بہتر مقدس پہنچ گی نظرین اس کے بعد مذاکرات ہوئے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی اور بیلن ابیلنی کی دمیان سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی بغیر خون خرابے کے شہر حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن شہر کے مسیحوں نے بغیر لڑے مقدس شہر کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دمکی دی کہ وہ پورا من طور پر شہر دشمن کے حوالے کرنے پر اسے دباہ کرنے اور خود مر جانے کو درجی دیں گے نظرین مذاکرات جب نقام ہو گئے تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے شہر کا محاصرہ کر لیا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کی افواج برج دعوت اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کیا اس کے علاوہ منجیکوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کی افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی لیکن مسیحوں نے اسے نقام بنا دیا چھے روزہ محاصرے کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب سے منتقل کر دیا اور حملہ جبت زیتون کی جانب سے کیا جانے لگا ٹونٹی نائن سبتمبر کو مسلم افواج شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئیں تاہم وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئیں اور دشمن کی اکثری قوت کو ختم کرتی رہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کا محاصرہ اس قدر سخت تھا کہ سبتمبر کے اختان بار بیلن نے صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے دوران میں ہتھیار ڈال دیئے صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے بیس عورتوں کے لیے دس اور بچوں کے لیے پانچ شریفوں کا فدیہ طلب کیا اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کا فدیہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کیا یہاں انہیں غلام بنایا گیا بعد ذہنہ سلطان نے فدیہ کی رقم مزید کم کر کے مردوں کے لیے دس عورتوں کے لیے پانچ اور بچوں کے لیے ایک شریفی مقرر کر دی بیلن نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے جس پر سلطان نے صرف تیس ہزار شریفوں کے بدلے تمام مسیحوں کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا رہزین دو اکتوبر کو بیلن نے برد دعوت کی چھوڑنے سلطان کے حوالے کا دیں اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ تمام مسیحوں کو فدیہ کی ادائیگی کے لیے ایک ماہ کا وقت دیا جائے گا جس میں پچاس دن تک توسیح کی گئی فتح بیت المقدس کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیحوں سے مسلمانوں کے اس قتل عام کا بدلہ نہیں لیا جو انہوں نے بیت المقدس کی فتح کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا بلکہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر درجہ دے آئیت دی فتح کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ کوئر کے گلاب سے دلوا دیا ناظرین اب آگر مسجد اقصہ کی حفاظت کی بارے میں بات کی جائے یہ مسلمانوں کے پاس کتنا عرصہ رہی بیت المقدس پر تقریباً سیون ہنڈڈ سکسری ون یئر تک مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا تاہم 1948 میں امریکہ برطانیہ فرانس کی سال سے فلسطین کے علاقہ میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا اس کے بعد 1967 میں عرب اسریل جنگ میں بیت المقدس پر اسریلی نے قبضہ کر لیا اس وقت بھی اسریلی اور فلسطینیوں کے دمیان جنگ ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ فلسطینیوں کے ساتھ دیں اور اسریلی کی طوان تر مسلمات کا بائیک آٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہماری لیگی ایک پروڈکٹ سے بھی اسریلی کو فائدہ ہوتا ہے لہذا میری تمام اسمان بھئیوں سے یہی وزرش ہے کہ وہ اسریلی مسلمات کا مکمل طور پر بائیک آٹ کریں اور فلسطینیوں کی ہر ڈیا سے مدد کریں مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے